تو کہانی یہ ہے کہ انیس سو چونتیس میں جب قیدی آزم محمد علی جنر احمد علی لنڈن میں تھے اور پھر وہ واپس آگے تھے انڈی ممبئی میں پہنچے تھے تو ان کے سب سے قریبی دوست علامہ عثمانی صاحب شبیر احمد عثمانی صاحب جنروں نے سب سے پہلے پاکستان کا جنڈر اٹھایا تھا پوچھا تھا قیدی آزم سے کہ آپ ہم سب بہت خوش ہیں آپ واپس آگے ہیں کیوں ایسے ہم اتنے سالوں سے ہم درخواست کر رہے ہیں آپ سے کہ آنچان واپس آپ کی ضرورت ہے لیکن آپ نے آ رہے تھے یہ میرے سب سے پہلے فیورٹ لائن یہ علامہ اقبال نے کوئی شیری لکھی جس کے وجہ سے آپ کے حمد آپ اس لئے واپس آئے یا لیاکت علی خان نے اور کسی نے کیوں آپ کیونکہ ہم سب آپ کو واپس لانے کی کوشش میں لگے تھے اور آپ نہیں مان رہے تھے اور پھر ابھی آپ پہنچ کے ہیں جنرل سے شکریہ تو آپ کیا ہوا کس نے بتایا ہے پھر قید اعظم نے بتایا تھا ایسی بات نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا حقیقت میں کیا ہوا ہے لیکن ایک شرط پر کہ آپ کسی کو نہ بتائیں جب تک میں زندہ ہوں کسی کو نہیں بتانا تو علامہ صاحب شدیر احمد عثمانی صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر قید اعظم نے بتایا کہ میں لانڈن میں تھا ایک رات کو میرا پلنگ ہل رہا تھا اور میں جا گیا تھا جدر وجہ دے گا فتنے پلنگ سے کیوں جھل رہا تھا میں بتیر سو گیا دوبارہ پلنگ ہرنے لگا اتنے زور سے کہ میں سوچ رہا تھا کہ ایک جلزلہ ہو رہا ہے تو میں جا گیا تھا اوٹ گیا باہر نکلا گر سے اور میں نے دے گا کوئی اور لوگ باہر نہیں نکلے ہیں کوئی باقت نہیں ہو رہی ہے کوئی اور آسپ نہیں جلجلے نہیں ہو رہا تھا تو دوسرے لوگ بھی نکلیں گے پھر سو گیا تھا تیسرے بار پلنگ ہل رہا تھا پھر میں نے جاگ کر میں نے دیکھا ایک شخصیت وہاں کھڑی ہے میرے کمرے میں کہاں سے آ گیا کیسے آ گیا تو میں کھڑا ہو گیا تھا میں نے پوچھا انگریزی میں کیونکہ یہ لندن میں تھا ہو آر یو اور جواب انگریزی میں اول درجے کے oxford انگریزی میں ایمیر پروفت محمد جیسے شاہدہ مجھے بھی ہوتا جب کبھی میں ہوتا تھا ہم بال کھڑے ہوتے پورے جسم میں ہیں ایسے ہی کھڑی آسن کو ہوا what can i do for you my lord پھر حضور پاک صل اللہ علیہ وسلم انگریزی میں انگریزی میں ختم نہیں کر سکتا ہے کیوں کیوں کہ حضور پاک صل اللہ علیہ وسلم خود ہمیں مدد کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں موسیقی موسیقی موسیقی